وائس مووی شروع ہوتی ایک ڈاکٹر سے جس کا نام ہوتا ہے ڈائیسن ایڈو وہ کچھرے کے دیر سے کچھ اپنے کام کی جیزیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کچھانک اس کی نظر ایک سائبر کی باڈی پارٹ پر پڑتی ہے ڈائیسن ایڈو اسے سکین کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پرین ابھی بھی کام کر رہا تھا یعنی کہ وہ زندہ ہوتی ہے ڈاکٹر اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے ڈاکٹر اپنی اسسٹنس کے ساتھ مل کر اسے رپیئر کرتا ہے اور اپنی بیٹی کی باڈی لگاتا ہے پھر مووی کا اگلا سین شروع ہوتا ہے اس سائبر لڑکی کو ہوشہ جاتا ہے اور اپنی وہ الگ سی باڈی دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے پھر ڈاکٹر ایڈو لڑکی سے پوچھتا ہے کیا تمہاری باڈی میں کوئی پین وغیرہ تو نہیں ہو رہی لڑکی آگے سے کہتی نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا بس مجھے بھوک لگی ہے ڈاکٹر اسے کھانے کے لیے اورنج دیتا ہے جو کہ اسے بہت پسند آتا ہے پھر لڑکی اسے پوچھتی کہ آپ کو پتا ہے میں کون ہوں میرا نام کیا ہے ڈاکٹر ایڈو کہتا ہے ہمیں لگاتا شاید تم ہمیں بتاؤ گی پھر ڈاکٹر ایڈو اسے گھر سے بار شہر دکھانے کے لیے لے جاتا ہے شہر دیکھتے ہوئے لڑکی کی نظر اوپر اسمان سکائے سیٹی پر بڑھتی ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھتی یہ کیا چیز ہے ڈاکٹر اسے بتاتا ہے یہ ظالم ہے آخری بچی ہوئی سکائے سیٹی اور یہ نیچے جہاں پر ہم موجود ہیں یہ آئن سیٹی ہے پھر وہ دیوار پر لگے ڈاکٹر ڈائیسن ایڈو نام کا بورڈ بڑھتی اور کہتی ڈاکٹر یہ تو آپ کا نام ہے اب میرا نام کیا ہے ڈاکٹر ایڈو اسے کہتا ہے کہ آپ سے تمہارا نام الیٹا ہے جو کہ اس لڑکی کو بہت پسند آتا ہے پھر ڈاکٹر ایڈو اسے آگے کا شہر دکھانے کے لیے لے جاتا ہے لوگوں کی مختلف زبانیں سن کر وہ ڈاکٹر سے پوچھتے ڈاکٹر یہ ایسا کیوں بول رہے ہیں پھر ڈاکٹر اسے بتاتا ہے مہا یوت کے بعد صرف ظالم بچا اور یہ آئن سیٹی اور دنیا بھر کے لوگ یہاں آئن سیٹی میں رہنے کے لیے آگے ہیں الیٹا کہتی کہ ہم ظالم نہیں جا سکتے جس پر ڈاکٹر کہتا ہے نہیں کبھی نہیں جا سکتے یہ قانون ہے اور اسے کوئی نہیں توڑتا مووی کے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ الیٹا بیٹھ کر کچھ کھاری ہوتی ہے کہ ایک بی بی ڈاگ اس کے پاس آ جاتا ہے الیٹا اپنا کھانا اسے دے دیتی ہے اور تب ہی زبین پر گرا ایک پیج ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے چھے عورتوں کو مارنے والے قتل کی تلاش ٹونڈنے والے ہنٹر واری کو بیس ہزار پر انہام دیا جائے گا ابھی وہ یہ پڑھ ہی رہی ہوتا ہے کہ سامنے سے سینچوری یعنی کی روپرٹ گولی فوان سے گزرنے کے لیے آتی ہے پھر پیچھے سے ایک لڑکا بھاگتا ہوا آ کر الیٹا کی جان بجاتا ہے یہی پر ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے اور لڑکے کا نام یوگو ہوتا ہے اوپر سے ڈاکٹر ایڈو آ جاتا ہے اور الیٹا کو گھر لے جاتا ہے مووی کی اگلے سین میں ہمیں رات کا بقت دکھایا جاتا ہے کہ ایک لیڈی رکشے سے نکل کے شاید اپنے گھر جاری ہوتی ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اچانک سے اس پر کوئی حملہ کر دیتا ہے اور لڑکے کی چیک کی آواز سنو کر الیٹا کی نند بیدار ہو جاتی ہے الیٹا ڈاکٹر ایڈو کو دیکھتی ہے جو کہ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں اور ان کا ہاتھ زکمی بھی ہوتا ہے پھر مووی میں دن کا سین دکھایا جاتا ہے کہ الیٹا باہر جاری ہوتی ہے کہ ایک لیڈی اسے روکتی ہے اور اس کی باڈی کو دیکھنے لگتی ہے الیٹا رفلی اپنا ہاتھ چھڑا کر سامنے چل جاتے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر ایڈو کی بیوی ہوتی ہے اس کا نام شرین ہوتا ہے اور ڈاکٹر ایڈو الیٹا کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتاتا پھر دکھایا جاتا ہے کہ الیٹا کچھ لڑکوں کو سکیٹنگ شیوز کے ساتھ باسکٹ وال کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے وہ موٹر وال کا نام دیتے ہیں وہاں پر یوگو بھی موجود ہوتا ہے یوگو الیٹا کو کھیل میں شامل کر لیتا ہے اور الیٹا اس کھیل کو خوب انجوئے کرتی ہے اور اس کھیل کے بعد وہ شہر گھومنے جاتے ہیں وہی پر یوگو الیٹا کو چوکلٹ کھلاتا ہے جو کہ الیٹا کو بہت پسند آتی ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ الیٹا رات کے وقت گھر آتی ہے جس پر ڈاکٹر ایڈو تھوڑا سا ناراض ہوتا ہے پھر اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یوگو الیٹا کو اپنی ایک سیگرٹ جگہ پر لے کر جاتا ہے یعنی کہ ایک ٹوٹی پوٹی برانی بیلڈنگ کے اوپر اور اسے بتاتا ہے کہ میرا سب سے بڑا سپنا ظالم ہے ایک دن میں وہاں جاؤں گا اور قسمت دیکھو تم وہاں سے آئی ہو اور تمہیں کچھ یاد ہی نہیں اس پر الیٹا پوچھتی ہے تمہیں کیسے پتا کہ میں وہاں سے آئے ہوں یوگو اسے بتاتا ہے کہ تم ڈاکٹر کو کبارڈ کھانے میں ملی اور وہاں کی ساری چیزیں ظالم سے ہی آتی ہیں پھر امیرات کا سین دکھایا جاتا ہے کہ الیٹا بیٹ پر آرام کر رہی ہے تو یہ کہ چانوں سے ڈور اوپن ہونے کی آواز آتی ہے الیٹا پا جا کر دیکھتی ہے تو وہ ڈاکٹر ایڈو ایک بڑے سے بیگ کے ساتھ پاہر جا رہے ہوتے ہیں الیٹا ان کا پیچھا کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر ایڈو ایک لڑکی کا پیچھا کرتے ہیں اور اپنے بیگ سے ہی تھیار نکال کر اس لڑکی کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں الیٹا کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر اس لڑکی کو مارنے لگیں لیکن وہ اس قاتل مجرم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کو بھی مارنے آئے گا وہ لڑکی ابھی تھوڑا باس ہی آتی ہے کہ الیٹا ڈاکٹر ایڈو کو ہتھیار بکڑ لیتی ہے پھر وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی غائب ہو جاتی ہے اوپر سے ایک بڑا ہومنبرن روبٹ آ جاتا ہے اس کا نام گروشکا ہوتا ہے اور ساتھ اس کا ایک دوست بھی آ جاتا ہے جو کہ وانٹڈ کی لسٹ میں ہوتا ہے یہ ڈاکٹر ایڈو کو مارنا چاہتے ہیں ڈاکٹر اس قاتل کے ساتھ فائٹ کرتا ہے اور اس کا ایک بازو توڑ دیتا ہے فائٹ کے دوران ڈاکٹر ایڈو کو ہتھیار نیچے گر جاتا ہے جب وہ اٹھانے کے لیے پا جاتا ہے تو وہی لڑکی آ کر اس کے اوپر پیر رکھ دیتی جس کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب ڈاکٹر ایڈو کو مارنے کی پلاننگ تھی وہی پر الیٹا کا گسہ آ جاتا ہے اور وہ اس قاتل کو مار دیتی ہے پھر وہ اس لڑکی کے ساتھ فائٹ کرتی ہے اور وہ بھی مر جاتی ہے پھر وہ گروشکا کے ساتھ فائٹ کرتی ہے اور ایک زور تار کیک کے ساتھ اس کا بازو گار دیتی ہے پھر گروشکا وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر ڈاکٹر ایڈو اس قاتل کا سر لے کر فیکٹری میں جاتا ہے الیٹا کے پوچھنے پر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ کام پہلے پولیس کرتے تھے اب پولیس نہیں ہے تو ہمیں ہنٹر وارئے کا عوضہ دیا جاتا ہے گندگی ختم کرنے کے لئے اور اس کے بدلے ہمیں چند پیسے ملتی پھر الیٹا ڈاکٹر ایڈو کو بتاتی ہے کہ مجھے فائٹ کو دران کچھ یاد آیا مجھ میں اتنی طاقت کیسے آئی اور یہ وارئی کس کی ہے کہ ڈاکٹر ایڈو اسے گھر لے جاتا ہے اور گھر جا کر اسے بتاتا ہے میری ایک بیٹی تھی اس کا نام الیٹا تھا اور وہ پیرو سے چل نہیں سکتی تھی اسی وجہ سے یہ باڈی میں نے اس کے لئے بنائی تھی الیٹا کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ ایک دن میرا ایک پیشنٹ جو کے ڈرگ اڈیٹن تھا ایک دن میرے کلینک آ گیا اور میری بیٹی کو مار دیا اور مزید بتاتا ہے کہ میری بیٹی کے مرنے کے بعد میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اسی وجہ سے میں ہنٹر وارئیر بن گیا اور اسے مار دیا لیکن مجھے صبر نہیں آیا کیونکہ ایسے اور بھی بہت سارے اور ڈاکٹر اسے مزید بتاتا ہے کہ تمہارا دل اتنا سا ڈراؤں گیا ہے کہ کئی سالوں تو آئیں سیٹی کو انرجی فرام کر سکتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی مہا یوت کے بعد کسی نے نہیں بنائی یعنی کہ تم تین سو سال پرانی ہو پر لگتی نہیں پھر ایلے سین میں ہمیں ویکٹر دکھایا جاتا ہے جو کہ نوہ کا آدمی ہے نوہ ظلم میں رہتا ہے اور وہ اس مووی کا مین فیلن ہے اب ویکٹر کے ساتھ ڈاکٹر ہیڈو کی وائف رہتی ہے ان کے درمیان کچھ بات چیز ہوتی ہے اور پھر ویکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اس لیڈی کو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ اٹھ کر ونڈو کے پاس جاتی ہے کہ اچانک سے گرشکہ ونڈو توڑ کر اندر داخل ہو جاتا ہے اس کے سوال کرنے پر گرشکہ بتاتا ہے کہ میری یہ حالت ایک سائبر لڑکی نے کی ہے یہ سن کر وہ حیران ہو جاتی ہے کہ سائبر لڑکی اتنی طاقتور اور پھر وہ گرشکہ کو دوبارہ سے بناتی ہے پھر اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ایڈو اور ایلیٹا گرشکہ کو وانٹر لسٹ میں ڈھونٹ رہے ہوتے لیکن اس کا کوئی بھی ریکارڈ وہاں پر موجود نہیں ہوتا یہ دیکھ کر دونوں حیران ہو جاتے ہیں اور جان جاتے ہیں کہ کسی نے اس کا ریکارڈ ختم کر دیا ہے پھر ایلیٹا ڈاکٹر ایڈو کو کہتے ہیں کہ میں بھی ہنٹر وارئر بننا چاہتی ہوں ڈاکٹر ایڈو اس بات کی جازہ نہیں دیتا اور ایلیٹا گسے سے وہاں سے چلی جاتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلیٹا اور یوگو ایک گیم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جسے وہ موٹر بول کا نام دیتے ہیں اس گیم کا کوئی بھی رول نہیں ہوتا کسی بھی طرح ایک دوسرے سے بول چھن کر گول کرنا ہوتا ہے چاہے اس میں دوسرے کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے اور یہ گیم ایلیٹا کو بہت پسند آتی ہے پھر یوگو ایلیٹا گور بیڈنگ سنٹر میں لے جاتا ہے اور وہاں پر اسے بتاتا ہے کہ اس گیم کو جو بھی جیتا ہے اسے ایک بار ظالم جانے کا موقع ملتا ہے وہاں پر ایلیٹا ویکٹر کو دیکھ کر پوچھتی کہ یہ کون ہے جاتا ہے کہ ایک لاڑی اپنے کٹر کے ذریعے دوسرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے جس کے ذریعے وہ گیم جی جاتا ہے ادھر ویکٹر یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور لیڈی شرین کو کہتا ہے اس کے یہ نئے کٹر ہماری گیم کو بگاڑ دیں گے شرین کہتی ہے کہ اگر اس کے کٹر مجھے مل جائے تو میں کچھ کر سکتی ہوں ایک دکھایا جاتا ہے کہ یوگو کچھ دوست اس سے بلانے کے لیے آتے ہیں یوگو لیٹا کو کہتا ہے کہ مجھے ابھی جانا ہوگا لیکن کل ملنے ضرور آنا میں تمہیں کچھ چیز دکھاؤں گا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ گیمر کسی مال سے باہر نکل رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے دو بائیکر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اسے وین میں لوڈ کر دیں اور اس کا کٹر والا ہاتھ کٹ دیتے ہیں اوپر سے ویکٹر آ جاتا ہے ان میں سے ایک لڑکا ہے ماسک اتارتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یوگو ہوتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوگو یہ کام کرتا ہے ویکٹر یوگو کو اس کے کام کا انعام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کٹر اس لیڈی شرین کے پاس افادت سے پہنچا دینا یوگو اس گیمر کو ویکٹر کے حوالے کر دیتا ہے اور ویکٹر اسے مار دیتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یوگو اپنے دوستوں کے ساتھ ایلیٹا کو شہر سے بہار ایک قریبی جنگل میں لے کر جاتا ہے یوگو ایلیٹا کو ایک تلاب میں گڑی ہوئی آم شپ دیخاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ مہا یود وقت کی شپ ہے اسے دیکھ کر شاید تمہیں کچھ یاد آجائے یہ سن کر ایلیٹا اس جہاز کے اندر جاتی ہے اور وہاں اسے ایک باڈی ملتی ہے ایلیٹا اس باڈی کو اپنے گھر لے آتی اور ڈاکٹر ایڈو کو دیخاتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنی باڈی اس باڈی کے ساتھ ریپلیس کرنی ہے مگر ڈاکٹر ایڈو یہ کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے وہ اور بھی طاقتور ہو جائے گی اور جنگ چھیڑ لے گی ایلیٹا مایوس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلیٹا یوگو کو ساتھ لے کر ایک فیکٹری میں جاتی ہے جہاں پر وہ اپنا نام ریجسٹر کرواتی ہے اور ہنٹر وارئی کا کارڈ لیتی ہے اور پاہیر آ جاتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلیٹا یوگو کو ساتھ لے کر ایک ایسی جگہ جاتی ہے جہاں پر صرف ہنٹر وارئی ہی ہوتے ہیں اور ان سب کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ ہم سب کا دشمن گروش کا ہے اور اب وہ میرے اور ایڈو کے پیچھے پڑا ہوا ہے میرا کون ساتھ دینا چاہے گا ایلیٹا کی بات سن کر سب ہی ہنسنے لگتے ہیں تب ہی ایلیٹا کو گصہ آ جاتے اور وہ سب کو چیلنج کرتی اور کہتی ہے کہ جو ہم اس سے ہارا اسے میرا ساتھ دینا ہوگا اور پھر باری باری سب کو مارنا شروع کر دیتی ہے اوپر سے گروش کا آ جاتا ہے ایلیٹا کو مارنے کے لیے اب اس کے ہاتھ میں نئے کٹرز بھی ہوتے ہیں وہ ایلیٹا کو زمین کی نچلی حصے میں اپنی دنیا میں لے جاتا ہے پھر ان دونوں میں زبادست فائٹ ہوتی ہے اور فائٹ کے دوران گروش کا اپنے کٹرز کے ذریعے ایلیٹا کی باڈی توڑ دیتا ہے جس میں ایلیٹا کا صرف ایک بازو ہی بچتا ہے ایلیٹا اپنے اسے ایک بازو کے ذریعے اپنا ایک ہاتھ گروش کا کی آنکھ میں پسا کر توڑ دیتی ہے جس سے گروش کا کو بہت تکلیف ہوتی اور وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے ایلیٹا وہاں پر بے ہوش ہو جاتی ہے اوپر سے ڈاکٹر ایڈو اور یوگو آ جاتے ہیں ڈاکٹر ایڈو ایلیٹا کو گھر لے جاتا ہے اور اسے وہ بڈی لگاتا ہے جو ایلیٹا کو ایک شپ میں ملتی ہے ایلیٹا کو جب ہوش آتا ہے تب وہ اپنی نئی بڈی دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیٹا مانٹرپول گیم میں ہصہ لیتے اور گیم شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر ایڈو دیکھتا ہے کہ سبھی پارٹی سپیڈ ہنٹر وارئیز ہوتے ہیں جو ایلیٹا کو مارنے کے لیے آتے ہیں ڈاکٹر ایڈو ایلیٹا کو بتاتا ہے کہ یہ سب تمہارے دشمن ہیں پر ایلیٹا کہتی ہے کہ اب گیم شروع کی ہے تو اب اسے ختم ہی کریں گے گیم سٹارٹ ہونے کے بعد گیم میں موجود سبھی ہنٹر وارئیز زباری پاری ایلیٹا پر حملہ کرتے ہیں ایلیٹا ایک ایک کر کے سبی کو حیرانے کی کوشی کرتی ہے دوسری سائیڈ ویکٹر یوگو کو مارنے کا انعام رکھ دیتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کے باڈی پارٹس کاٹ کر بیچتا ہے اور ایک زبین ہنٹر وارئیر یوگو کے پیچھے لگ جاتا ہے جب یہ بات ایلیٹا کو معلوم ہوتی ہے تو وہ گیم چھوڑ کر سدھا یوگو کو بچانے کے لیے جاتی ہے ایلیٹا یوگو کو کیسے بچاتی ہے دیکھئے اس مووی میں مووی نیم ہے ایلیٹا بیٹل اور یہ ریلیز ہوتی تھی 2019 میں